آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنوہ جاری کیا تو قبائل جرہم اور عیاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ حاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی اور جب بنو خزاہ نے لڑ کر مکہ پر قفضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکہ ہی میں رہے ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قزاہ میں شادی کی اس سے قسائے پیدا ہوئے وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے خسر کی وفات کے بعد قسائی نے اپنے ننحال کی مدد سے بنو خزاہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا بنو خزاہ کے سردار نے قابے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کونے میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کونہ غائب ہو گیا پھر قسائی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا قسائی نے مکہ میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا وہاں دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمیں قائم کیے لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی کسی کو قابے کی رکھوالی سونپی کسی کو چابی دی کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی آغاز اسلام کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی قسائی کے چار بیٹے تھے ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے عبد مناف کے بھی چار بیٹے تھے ان میں حاشم شہرت میں سبقت لے گئے حاشم آپ کے پردادہ تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت مربوت اور احسان میں بھی بے مثال تھے حاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے احد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قہد پڑ گیا یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے بہت سے اونٹ زباہ کیے ان کا شوربہ تیار کیا روٹیاں پکوائیں ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا اسی وجہ سے ان کا نام حاشم پڑ گیا وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اسی سخاوت اور فیاضی سے حاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا ذاتی اثر الرسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارتی قافل روانہ ہوا کریں موسم گرمہ میں شام کی طرف اور موسم سرمہ میں یمن کی طرف چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافل روانہ ہوتے تھے سورة القریش میں اللہ تعالی نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرمہ و گرمہ کے عادی ہو گئے ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا نجاشی شاہ حبش حاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور توفے تہائے بھی پیش کرتا قیسر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا حاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا اور یہ ان کے عالی تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا ایک سو ستانوے اسوی کے چند ماہ بعد حاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شہبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے اس لیے ان کا نام شہبہ رکھا گیا شہبہ کا مطلب ہے بوڑھا حاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی متلب نے سنبھال لی تھی گویا متلب شہبہ کا چچا تھا اس کی وفات کے بعد شہبہ نے رفادہ اور سقایہ کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھال لی انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلان جگہ کھوڑ کر غائب شدہ زمزم کا کونہ برامت کریں کھوڑتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں مگر اہل شہر امن پسند تھے انہوں نے تیہ کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے عبد المطلب نے یہ بات مان لی لیکن پریشان بھی تھے اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا جب دسویں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرآن ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون الرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں چنانچہ عبد المطلب ایک الرافہ کے پاس گئے اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن ڈالو اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھا دو اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرآن خون بہا پر نکلے انہوں نے قرآن اندازی شروع کی قرآن ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا یہ دس اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے جب سو اونٹ پورے ہو گئے تب قرآن اونٹوں کے نام نکلا عبد المطلب نے تین بار ایسا کیا تاکہ اتمنان ہو جائے ہر بار سو اونٹوں ہی کا قرآن نکلا اب انہیں اتمنان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے زمزم کے کوئے کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ابراہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابراہ ایک عیسائی سردار تھا شاہِ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا اس نے دیکھا کہ اہلِ عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر سنعا میں ایک آلی شان گرجہ بنوایا عرب میں اس گرجہ کی خبر مشہور ہو گئی قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجہ میں گندگی پھیرا کر بھاگ آیا ابراہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاہمت کی ابراہ نے اسے تہہ تیخ کر ڈالا یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے ان جانوروں میں عبد المطلب کے دو سو اونڈ بھی تھے عبد المطلب کو ابراہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابراہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ابراہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی کعبے کے مطالق ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو یہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں عبد المطلب نے جواب دیا اونٹ میری ملکیت ہیں اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے ابراہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے ساٹھ ستر ہزار کا لشکر تھا اور اس میں نو یا تیرہ ہاتھی تھے اس لشکر نے آخر مکہ پر چڑھائی کی لشکر مکہ کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا ایسے میں اچانک باہر قلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتیں ان کے آزا کچنا شروع ہو جاتے ان کنکریاں کے گرنے سے ابراہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہائیت حیرتناک باب ہے خود ابراہ مشکل سے گرتا پڑتا سنعا تک پہنچا اور نہائیت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا واقعہ فیل کے پچاس پچپن دن بعد عبد المطلب قابے کا تواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوش خبری ملی پچھتر سالہ دادا بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے جن کی زندگی سو اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے ان کی وفات سے بڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا عبداللہ کے دو سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے بی بی آمینہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق تین دن تک سسرال میں قیام کیا اس کے بعد تجارت کی غرص سے شام چلے گئے واپسی پر یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق خجوروں کا سعودہ کریں مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبدالمطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارس کو عبداللہ کی خبر گری کے لیے مدینہ روانہ کیا حارس مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں انتقال کے وقت انہوں نے پانچ اونٹ چند بکریاں اور ایک باندھی چھوڑی جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ تہارت نفس شرافت عزت عفت عصمت اور پاکبازی میں بے مثال تھی اپنی قوم میں سیدہ تن نساء کے لقب سے مشہور تھی ددہیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھی ولادت با سعادت کے بعد تین چار دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سادیہ نے دودھ پلایا اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام سویبہ ہی لکھا ہے لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیو لول باون قبل حجری یعنی اپریل پانچ سو اکتر عیسوی میں سوپی گئی اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرافہ ابتداہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے زبان اہلِ عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہلِ عرب کی دیگر خصوصیات اوائلِ عمر ہی سے بچوں میں راستخ ہو جائیں اس دستور کے مطابق سال میں دو مرتبہ بنی سعاد کی عورتیں شیر خار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھی چنانچہ آپ کی پیدائش کے آٹھ دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعادیہ بھی تشریف لائیں دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے لیکن حلیمہ سعادیہ خالی ہاتھ رہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی آخر جب بروانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناغوار گزرا اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھچنے لگا چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارس سے جا کر کہا اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہلیاں تو بچے ہمارے لئے اسی میں برکت عطا کر دے اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا قافلہ روانہ ہوا سب سوار ہو کر چل پڑے حلیمہ سادیہ بھی آپ کو لے کر چلی حلیمہ کی اٹنی دبلی پتلی دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی لیکن جو ہی حلیمہ سادیہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئی یک یک وہ برک رفتار ہو گئی باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سادیہ کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی تھی اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی موجزے سے کم نہیں تھی حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارس تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے حلیمہ کے شوہر کا نام حارس بن عبدالعز تھا یہ دونوں ہی قبیلہ سعاد بنی بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح حارس کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ کے گھر رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھی بکرنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے اس رات حلیمہ کا بچہ بلکل نہ رویا ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہلیمہ سادیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قہد زدہ تھا لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو ان کی کوکھیں نکلی ہوئی تھی اور تھن دودھ سے لبریس تھے اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے جب کہ قہد کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بلکل نہیں ملتا تھا یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر چھ ماہ بعد آپ کو مکہ لاتی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی ساد واپس لے جاتی جب مدت رضا پوری ہو گئی تو دودھ چھڑا کر آپ کی والدہ کے پاس لائیں اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تا کہ یہ اور مضبوط ہو جائے مجھے مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آگئی اس طرح آپ قریبا دو برس تک وہی رہے پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا اس واقعے سے خوف زدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا انس بن مالک رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا پھر آپ کا دل نکال اور اس میں سے ایک لوتھرہ نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سادیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا وہ لوگ فوراں آپ کے پاس پہنچے دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی دو برس گزارے پھر والدہ دادہ اور امی ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادہ کا ننیال بھی تھا آپ مدینہ میں ایک ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور مقام ابواہ پہنچ کر انتقال کر گئی انہیں وہیں دفن کیا گیا اب بوڑھ عبد المطلب آپ کو لیے مکہ پہنچے ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی وہ آپ کی بہت قدر کرتے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے خوب اکرام کرتے اپنے لیے تیار کرائے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھ نے دیتے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے آپ کی نقل و حرکت دے کر خوش ہوتے انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے لیکن ابھی آپ کی عمر آٹھ برس دو مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے انہوں نے بھی آپ سے خاص رحمت اور شفقت بڑھ دی وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالی نے ان کے تھوڑے سے جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے جب آپ کے عمر بارہ برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو ماہ اور دس دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا آپ کو ان کی جدائی بہت گرہ گزری ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے لہٰذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بسرہ کے قریب پڑاؤ کیا بہیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس پہنچا پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگار عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکہ بھیج دیا جب آپ کی عمر پندرہ برس ہوئی تو زیقات کے مہینے میں اکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل تھے دونوں میں گھمسان کا رن پڑا فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے لیکن پھر انہوں نے سلح کر لی اور تیپ آیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے دیں اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دیا گیا اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ بھی شریک تھے لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی فجار نام کے واقعات چار بار پیش آئے ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا اس سے پہلے کے تین واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے شدید لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی اس جنگ کے بعد زیقاد ہی کے مہینے میں پانچ قبائل کے درمیان ایک اہدنامہ تیپ آیا اس اہدنامے کو ہلف الفضول کہا جاتا ہے ان قبائل کے نام یہ ہیں بنو حاشم بنو متلب بنو اسد بنی عبدالعصہ بنو زہرہ اور بنو تین اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا آس بن وائل نے اس سے وہ مال خریب لیا لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے بنو عبدالدار بنو مخزوم بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہار پر چڑھ کر چند اشار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دور دھوپ کی لہذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جد آن کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں اہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے انہوں نے آس بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا اس اہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جد آن کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر میں اس کے لئے اسلام کے دور میں بلائے جاتا تو ضرور جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے والد سے وراست میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعاد میں بکریاں چرانے لگے پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں قیرات ایک دینار کا بیسوہ یا چوبیسوہ حصہ ہوتا ہے جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل اسی نوے روپے سمجھ لیں کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں پھر جب ساتھی تھے لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگرتے تھے نہ بحث کرتے تھے تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار سچے اور پرہزگار مشہور تھے زندگی کے سب ہی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا ان تمام مجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیش کش کی وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک مؤسس خاتون تھی لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی اس پیش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا وہاں خرید و فروخت کی اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں ادھر میسرہ نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی بھیجا اس طرح بات تیہ ہوئی نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اس میں اللہ کی حمد و سنا کی پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے دو مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عطیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اس سے ایک بچہ بھی ہوا مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا اور اس طرح سیدہ کو آپ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا سیدہ خدیجہ نبی کی پہلی بیوی تھی صرف ابراہین ماریہ قبطیہ سے ہوئے آپ کی اولاد کے نام یہ پہلے قاسن پیدا ہوئے پھر زینب پھر رقیہ پھر ام کلسون پھر فاطمہ پھر عبداللہ بعض معرخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے اور ہجرت بھی کی اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی صرف سیدہ فاطمہ آپ کے چھے ماہ بعد فوت ہوئی آپ کے عمر کا پیتیس سال تھا کہ ایک زور دار سیل آب آیا اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھی اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے چنانچہ رنڈی کی عجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہ اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مسلحین کو حلات نہیں کرتا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا اس کے بعد تعمیر شروع کی تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ حصہ مقرر تھا معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا اباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی میمار کر رہا تھا مال کیونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی اس لیے شمال کی طرف سے قریباً چھے ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تا کہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس کو ہجر اور حتین کہتے ہیں جب دیوار حجر اسود تک جاری رہا کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ کل جگہ پر رکھے گا دوسرے دن صبح صویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم تھے قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل کہ ایک چادر لی اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں سب نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا یہ اس قدر امدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے پاک دامن تھے بھرپور قوت کے مالک تھے جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں آپ درست سوچ صحی نظر بہترین اخلاق اور امدہ آدات کا سب سے بلند نمونا تھے سچائی اور امانت سبر و شکر حیاء اور وفا خیر خواہی اور تواز سب ہی میں ممتاز تھے بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی سانی نہیں تھا ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے وہ گورے مکڑے والا جس کی برکت سے عبر رحمت برستا ہے وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے آپ بہت صلح رحمی کرنے والے تھے لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یاروزگار سے لگ جاتا مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئوں سے تعاون فرماتے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالتی تھی چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر زبا کیا ہوا جانور کھاتے نہ بتوں ہی کو چھوٹے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارہ نہ فرماتے شراب نوشی سے ملاقات کے مقامات تھی اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بلکل بھول چکے تھے اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اسے بلکل فراموش کر چکے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ میں بھت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے یہ شرط نہیں تو اور کیا ہے منافقت اور کہتے کس کو ہیں جوہ شراب نوشی بھت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے مگر اس ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بھت ہے اور کعبے میں تین سو ساٹھ بھت رکھے ہوئے ہیں بھت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بھت بنا لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑھتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بیچاری کی حالت اس قدر پست زلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے شادیوں پر کوئی پابندی کوئی روک نہیں ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروسی جائداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورسے میں ملتی ہیں اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہماری درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے ذرا ذرا سی بات پر تلوار نیام سے باہر آجاتی ہیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباؤ اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر چھگڑا کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خون ریزی کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی خوپریوں میں شراب پیتے ہیں عرب قوم جاہل ہے لکھنا پڑنا نہیں جانتی مگر انہیں اپنی شائری اور زباندانی پر اتنا گھمن اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فساحت اور شائری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں تواہن پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں پانسے پھینگتے ہیں ہر طرف کہانت کا زور ہے کہنوں دا اونٹ بکریاں اور خجور کے باغات ہوں بہت سی دولت ہوں غلام ہوں کنیزیں ہوں نیکی پرہزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے عرد کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیت ان کو دبا دیا ہے مثلا شجار حریت آہد کی پابندی مہمان نوازی جفا کشی فصاحت اور زباندانی خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی بجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بیجہ استعمال ہو رہا تھا ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے جہاں پانی کا چشمہ سفزہ اور کھجوروں کے جھن نظر آئے وہیں دیرے ڈال دیئے اور جب یہاں سے دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی کہیں آگ کی پوجہ ہوتی تھی کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے غرض اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی حد یہ ہے کہ سانپ درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے پتھر جانور چاند سورج اور ستارے یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑ بنا دیا تھا ہر طرف جہالت کا اندھیرہ اور شرک و کفر کی تاریخ چھائی ہوئی تھی ان سب میں سرات مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا اہل عرب کی حالت زار پر کرنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ چاند سورج ستارے کیوں کر بنے کائنات کیوں تخلیق کی گئی کس نے کی زندگی کا سہور کب ہوا کیسے ہوا یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھ دیتے عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی لہذا آپ رمضان بھر غار مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی تین میل دور جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غار حرا پہنچے یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوی تھی اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا آپ غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشہول تھے کہ یکا یک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر وحی آپ کو تنہائی پسند آنے لگی چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لئے توشہ بھی ساتھ لے جاتے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدد کے لئے پھر توشہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرار یعنی پڑھئے آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا تا اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اقرار پڑھئے میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا اب آپ نے یہ آیات پڑھ دی پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے آپ کا دل کانپ رہا تھا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا کے پاس پہنچ کر فرما مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرما مجھے اپنی جان آپ صلح رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے عبرانی لکھنا پڑنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورقہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی ورقہ بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لائے ہو اور اس سے دشمنی نکی گئی ہو اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا وحی کی بندش سے آپ کو سخت رنجو ملال ہوا لیکن مسلحت الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا معاملے کی نویت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت برداش کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہرہ میں تشریف لہ چکے تھے جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتقاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح ہرہ سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا سامنے دیکھا آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو تھنڈے پانی کے چھینٹے مارو انہوں نے کمبل اڑھا دیا تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے پھر یہ آیات نازل ہوئی اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ بیست نبوی کے ابتدائی تین برسوں میں آپ چھپکے چھپکے تبلیغ کرتے رہے اس دوران میں سیدنا ارقم رضی سیدنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریباً تین سال تک جاری رہا اس حرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں بلال بن رباہ عثمان بن افان زبیر بن عوام عبد الرحمن بن عوف تلہا بن عبیداللہ سعاد بن عبی وقاس عمر بن امبسا خالد بن سعاد بن عاز اممار بن یاسر خباب بن عرط ابو عبیدہ بن جراح سعید بن زید جعفر بن عبی طالب عبداللہ بن مسعود ابو سلمہ عثمان بن مزعون سحیب رومی اور ارقم رضی اللہ عنہم مجموعی طور پر قریباً چالیس افراد نے اسلام قبول کیا ان حضرات کو السابقون الاولون کہا گیا اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں چالیس افراد نے اسلام قبول کیا اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی تب اللہ کا حکم آیا اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو یہ سورہ مددسر کی پہلی دعایات کا ترجمہ ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق آپ کو راحت سے کیا سروکار آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب پور سکون زندگی سے کیا نسبت راحت بخش سازو سامان سے کیا واسطہ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے اٹھ جائیے جد و جہد اور مشقت کے لیے تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا اب آج سے مسلسل بیداری ہے طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعید اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرحیبت حکم ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند توفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشا کشی کے درمیان پہنچا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً بیس سال تک اٹھے رہے آپ نے اپنا چین سکون اور آرام چھوڑ دیا زندگی اپنے لیے نہ رہی اہلو ایال کی نہ رہی آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا آپ نے یہ کمر توڑ بارے گران اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوش تھا اس روے زمین پر امانت کبرہ کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ آپ نے بیس سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہما گیر مار کا آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندہ اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین عجر عطا فرمائے آمین پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرقین سے رخ پھیر لیجئے پھر مزید حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتداروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ نے صبح صویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا یا سباہہ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا یہ کون پکار رہا ہے بتایا گیا یہ محمد کی آواز ہے اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا اے بنی حاشم اے بنی عبد المطلب اے بنی فحر اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی بات فوراں مان لیں گے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے تب آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا کہنے لگا ستیا ناس جائے تیرا کیا اس لیے تُو نے ہمیں جمع کیا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے اس طرح مکہ میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی لوگ مسلمان ہونے لگے مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتداروں کو ترہا ترہا سے عذیتیں دی مارا پیٹا بیڑیاں لگا کر قید کیا چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا مگر یہ تمام عذیتیں بے اثر رہی ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھی لونڈی اور غلام بھی تھے لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکالیف پہنچائیں اسی طرح موالی بھی تھے یعنی غیر قبیلوں کے عرب جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے ان میں سے ایک سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا امار کی والدہ تھی انہیں ابو جاہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں جلد ہی قرآن کریم میں بدھ پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں مثلا سورہ انبیاء کی آیت 98 میں ارشاد ہوا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایدھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے اس پر مشرقین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی علانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی اس نے آپ کو دھمکانہ شروع کر دیا آپ سے سخت لہجے میں کہا حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا مو ٹکاتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہاں اس پر اس نے کہا لات اور ازاقی قسم اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا وہ فوراں آپ کی طرف لکھا وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا وہ اپنے موں کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندک اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا اس نے کہا اے محمد کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمگیاں دینے لگا جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا اس پر اس نے کہا اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو اللہ کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہے ایک دن کسی جگہ اونٹ زبہ کیا گیا ابو جہل نے اقبا بن ابی معاید کو بھیجا کہ جا کر اوجہی اٹھا لائے اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹ پر رکھ دیں اس نے ایسا ہی کیا وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت بچی تھی انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیز بوش کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا سیدنا عمر بن آس چشن لید واقعہ بیان کرتے ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اقبا بن ابی معاید آیا اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھنچ گئی آپ اسی طرح اتمنان قلب سے سجدے میں پڑے رہے اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے انہوں نے دھکے دے کر اقبا بن ابی معاید کو ہٹایا اور ان سے فرمایا کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے ان کے ایسا کہنے پر چند شریر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا انہی واقعات پر سورہ علقی آیات چھتا انیس نازل ہوئیں اور اسی سورت کی پہلی پانچ آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا